اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کی میری انفرمیشن ایسے انجیکشن کے بارے میں ہے جو میل اور فیمل کی انفرٹیلیٹی پر کام کرتا ہے انجیکشن کا نام ہے پوبرجن 5000 IU انجیکشن تو ویورز آج میں آپ کو اس انجیکشن کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ انجیکشن کس لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بینیفیٹس کیا ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے تو ویورز سب سے پہلے ہم اس کے کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا فارمولا کیا ہے اس کا فارمولا ہے کورونک گوناڈوٹروفن 5000 IU ہے اور اس انجیکشن کا جنری کام میل اور فی میل کے ہارمونز پر کام کرتا ہے تو ویورز اب ہم تفصیل سے جانتے ہیں اس انجیکشن کے بارے میں اس انجیکشن کے بینیفیٹس پوبرجن انجیکشن میل اور فی میل میں جنسی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے میل میں بھی جنسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جس سے انفرٹیلیٹی یعنی بانچپن ہوتا ہے یعنی شادی کے بعد فی میل میں بھی جنسی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے بانچپن واقعہ ہوتا ہے تو ان میل اور فی میل کے لیے پوبرجن کا انجیکشن بہت ہی مفید ہے یہ انجیکشن ایسے حالات میں استعمال کروایا جاتا ہے انفرٹیلیٹی کو ختم کرنے کے لیے اس انجیکشن کا استعمال ہوتا ہے جن میل میں سپم کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ان میل میں اس انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے یہ انجیکشن فی میل میں ہیپو منوریا میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے ہیپو منوریا کیا چیز ہے یہ بھی ایک جنسی بیماری ہے جس میں فی میل میں پیریٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور جن فی میل کو یہ مسئلہ ہو وہ پوبرجن انجیکشن استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ وہ خواتین جن کا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہے تو یہ انجیکشن استعمال کرنے سے حمل ضائع ہونا ختم ہو جاتا ہے اور یعنی کہ دوسرے یا تیسرے مہینے کے بعد حمل ضائع ہو جاتا ہے اس بیماری میں بھی پوبرجن انجیکشن استعمال کرنا بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ یہ فیمئر میں پرائمری منوریا میں اور سکینڈری منوریا میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے پرائمری منوریا بھی پیریٹس کی ایک بیماری ہے اور سکینڈری منوریا بھی پیریٹس کی ایک بیماری ہوتی ہے اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ اوولیشن نہیں ہوتی یعنی جو پانچ پن کے پائز بنتی ہے تو اس بیماری میں بھی بوبرجن انجیکشن استعمال ہوتا ہے تو ویورز یہ تھے اس انجیکشن کے بینیفیٹس اب بات کرتے ہیں اس انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹری بوبرجن انجیکشن کو لگانے سے متلی یا الٹی ہو سکتی ہے سر میں درد ہو سکتا ہے سر کا چکرانہ ہو سکتا ہے چہرے پر دانے نکل سکتے ہیں سکن پر ریشس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے بھیوشی کی کیفیت تاری ہونا یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو اس کا استعمال بند کر دیں اور آپ نے ڈاکٹر سے اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو ویورز اب بات کرتے ہیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جن ہواتین کے حمل بار بار ضائع ہوتا ہے وہ دوسرے مہینے سے دو سے تین مہینے لگاتار استعمال کر سکتی ہیں پیریٹس کے آخری ہفتے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ تھے اس انجیکشن کے یوزز اب بات کرتے ہیں کہ کون اس کو استعمال نہیں کر سکتا جو لوگ اس انجیکشن کے کمپوزیشن ترجک رکھتے ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ کوئی بھی میڈیسن یوز کرنے سے پہلے ایک دفعہ داکٹر سے ضرور مشفہ کر لیں ہر میڈیسن کو داکٹر کی ایڈوائیز کے مطابق استعمال کریں خود سے کوئی میڈیسن یوز نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل ای ٹی اے دوائی کلیکشن کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ تک آنے والی ہر نیو انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ